السلام علیکم جی میں لیکن آئی ہوں آپ کے لئے بہترین زبردست قسم کے ریشا کباب کی ریشا کباب اچھا ریشا کباب میں سب سے اچھی بات ہوتی ہے کہ کوئی کھپائی نہیں کرنی پڑتی مجھے سب سے برا کام لگتا ہے چوب کرنا چیز کو چوب پر نکال لو استعمال کرو دھو میری جان جاتی ہے میں بڑی کام چوروں اس معاملے میں تو یہ مجھے اس حاصل ریشا کباب بہت اچھے لگتے ہیں ایک تو ذائقہ تو جو ہوتا ہے اس وہ ہوتا ہے آپ چاہیں کلو کے دو کلو کے چار کلو کے جتنے مجھے گوشت کی آپ یہ بنا سکتے ہیں اس کے لئے آدھا کلو ہمیں گوشت چاہیے اور آدھا کلو گوشت میں ہم نے شامل کر دینی ہے تقریباً ایک سو پچاس کرام جو ہے ڈال چنہ اچھا ڈال چنہ کو ضرور بھگو کر استعمال کیا کریں ڈریکٹ دھو کر مت استعمال کیا کریں اس میں ایک سمیل ہوتی ہے اس کے بعد ہم نے یہ کرنا ہے کہ گوشت میں ہم نے شامل کر دینی ہے ڈال اور اس کے علاوہ اس میں ہم نے شامل کر دینی ہے کچھ کھڑے مسائلیں اور کچھ پیسے ہوئے مسائلیں وہ چیزیں شامل کر کے ہم اس کو پکنے کے لئے رکھیں گے اچھا ہم آجاتے ہیں اپنے جو ثابت مسائلیں اس میں جانے ہیں ان کی طرف اس کے لئے ہمیں چاہیے ایک سے دو کڑی پتے ایک جائفل ایک چھوٹا سا چکرا جاویتری کا ایک چھوٹا سا بہتا ہے سبادیاں 3 سے 4 لونگ 2 بڑی لائٹی اور ایک دار چینے کا جھکڑا اگر آپ آسانی محسوس کر رہے ہیں تو آپ اس کو ایسے ہی ثابت مسائلیں شامل کر دیں ادر بائز آپ اس کو کسی سکینر میں یا ململ کے کپڑے میں ڈال کر اس کو شامل کر دیں تاکہ آپ کو زیادہ چندھنا نہ پڑے مسائلیں مطلب نکالنا مشکل ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اس میں جا رہا ہے ایک کسپون زیرا اچھا میرے ساتھ یہ ہوا تھا کہ میرا جو بڑے سائز کا سٹینر تھا وہ مجھے اس ٹیم نہیں مل رہا تھا تو میں نے چھوٹے سائز کا سٹینر استعمال کیا زیرا جو ہے نا میں نے ویسے بھی اس کو ڈائریکٹ ہی شامل کرنا تھا اس لئے میں نے ایسے ہی شامل کر دیا لیکن جو میرے سائز چونکہ سٹینر کا چھوٹا تھا تو کڑی پتے اس میں نہیں آئے میں نے باقی سارے مسائلیں سٹینر میں شامل کیا اور اس کو میں نے وکر میں لینڈ کرا دیا اور جو ہمارا کڑی پتا تو میں نے ثابت ایسے ہی ڈال دیا اب تاکہ بعد میں میں اسے نکال لوں اچھا اور ایک تیس پون جو ہے نا میں نے اس میں ثابت دھنیا بھی استعمال کیا تھا ان سب چیزوں کو شامل کرنے کے بعد اس میں میں نے شامل کر دیا تھا ایک قدر چھوٹا سپیاز بڑے بڑے ٹکڑے کاٹ کر ساتھ سے آج جو لسن کے تھے اور ایک چھوٹا سا ٹکڑا جو ہے نا وہ ادرک کا تھا یعنی ایک اس ادرک کے ٹکڑے کے میں تین پیس کر دیا تھے جنے بعد میں میں نے چٹھو میں پیس کر دیا کیونکہ ادرک جو ہے نا وہ ظاہر ہے وہ نہیں پیستا اور ساتھ اس میں میں نے شامل کر دیا تھا ایک کیسپون پیسی ہوئی لائل مرچ اور ایک کیسپون دمکہ اور ساتھ ہم نے چار سے پانچ ٹیبل سپون اس میں شامل کرنا ہے کوکنگ آئل اور اس کو جو ہے اس پوائنٹ پر ہم نے بھوننا ہے ٹھیک ہے یہ سٹیپ شاید آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا اور اس سے آپ کی شامیاں بہت ذائقہ دار بنتی ہیں میں نے جو دوسری ریشہ کباب کی ریسپی شیئر کیا میں وہ بھی ایسے ہی بناتی ہوں آلو کے ساتھ بھی اچھا اس کے علاوے اس میں میں شامل کیا تھا گرم مسالہ اور چارٹ مسالہ بھی تھوڑا سا اور اس کو میں نے تقریباً پانچ سا ساتھ منٹ اچھے سے بھون لیا تھا اچھا اگر آپ کو بھونائی کرتے ہوئے محسوس ہونا کہ یہ جل رہت کیونکہ دال چنہ فوراں چپکنے لگتی ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہلک کا سپانی کا چھنٹہ لگانا ہے لیکن آپ نے اسے پانچ سے ساتھ منٹ بہت اچھی طرح سے بھون لینا ہے اچھا میں یہاں جو ہے نا لنک جو ہے بیف ریشہ کباب جو میں آلو کے ساتھ بناتی ہیں اس کا بھی لنک جو آئی برٹن میں دے دوں گا میں وہ بھی آپ دیکھئے کہ بہت 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 مزیدار بنتے ہیں ویسے مجھے جو ہے آلو کے ریشہ کباب زیادہ اچھے لگتے ہیں لیکن ان کا صرف ایک پرابلم ہوتا ہے کہ آپ ان کو فریز نہیں کر سکتے زیادہ دن کے لیے میکسیمم ہفتہ اور بعض دنوں میں جو آلو کی کوالٹی ہوتی ہے وہ ہفتہ بھی ذرا نہیں چلتے مطلب پریشان کرتے ہیں وہ تنگ کرتے ہیں اس لیے پھر مجبوری ہوتی ہے لیکن ان کا ذائقہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے اس کے بعد میں نے اس میں پانی شامل کر دیا تھا تقریبا دو کپ اور پانی شامل کرنے کے بعد اس کو ہم نے لگوا لینا اچھے سے ویٹ یعنی گوشت بھی بہت اچھی طرح گلا لینا ہے اور دالچنہ بھی اچھا جب ہماری یہ دالچنہ اور گوشت گل گیا تو ہم نے اس ایک باؤن میں نکال لیا کھلے ڈولے سے برتن میں اور اگر اس میں کوئی ایکسٹرا پانی موجود ہو تو آپ نے اس کو خوشک کر لینا کوئی تنشن لینے والی بات نہیں ہے دالچنہ کی جو شامل ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ جلدی نرم نہیں ہوتی ہم طور پر تو اس میں تنشن لینے کی بات ہوں تو اگر تھوڑی بہت لگتا ہے آپ کو کہ آپ کا میسہ نرم ہو گیا تو آپ اس کو فریزر میں رکھ دیں تھوڑے وہ تب بھی سیٹ ہو جاتا ہے اچھا اس کو میں نے اچھے سے نکال لیا تھا آپ نے اس کو میش کر لینا ہے اور اگر آپ بہتر ہی ریشہ اپنانا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ نے اس کو تھوڑا تھنڈا ہونے لینا ہے دوسرا چٹھو کا جنڈا ہے وہ استعمال کیجئے گا بوٹیوں کو ریشہ کرنے کے لیے میش کر نہیں ہے ہاتھوں کو دھنیا لگا ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں نے شامل کے لیے دھنیا کرتا تھا اس پوائنٹ پر ہاں ایسے ہی ہوتا ہے اچھا میں بڑی نیچرل سی ویڈیو بناتی ہوں اچھا اب میں ہاتھ دھوں چونچ لے کروں نہیں ہوتی جب آپ کیچن میں کام کر رہے تھے تو ایسے ہی ہوتا ہے تو اگر آپ فوری گرم گرم کو میش کر لگنا تو وہ زیادہ میش ہو جاتی ہے بوٹی تو وہ ریشہ اس طرح سے نہیں رہتا اس کے بعد ہم نے جو اس میں شامل کر دیا سبس دھنیا پودینہ اچھا مقدار میں بہت اچھا ذائقات ہے اس کا اور اس کے بعد اس میں چلا جائے گا لیمن جوس تقریبا ایک ٹی سپون لیمن جوس ضرور شامل کیا کریں فلیور کو انہینس کرتا ہے بہت زیادہ اس کے بعد میں بھونا اور کٹا دھنیا دوبارہ شامل کیا تھا لیکن اس کا کلپ جو شاید میس ہو گیا ہے اب اس میں میں انڈا شامل نہیں کیا اگر آپ ایسے ہی ہی ہیں اس میں انڈا شامل کرنا چاہتے ہیں کر لیں لیکن مجھے نہ زیادہ سارا انڈا لگا کر فرائے کرنے کا مزاد تھا تو میں نے اس لئے بعد میں انڈا لگا کر ان کو فرائے کر لیا تھا سیمپل سا کوئی طریقہ نہیں فرائے کرنے کا بہت مشکل نہیں ہے آپ نے سیمپل انڈے میں ڈپ کرتے جانا ہے اور فرائے کرتے جانا ہے یا پھر آپ نے اس کے اندر ہی انڈا ایک عدد شامل کر دینا اور شامل کو شیپ دے کے فریز کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو دوبارہ انڈا اوپر لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی فرائے کر لینا ہے اس کے بعد سیرف کرنا ہے اور آپ نے دات سمیٹ نہیں ہے بس اتنی سیمپل مزیدار اور آسان سے شامل ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں یہ کافی دن تک فریزر میں چال جاتی ہے ٹرائے کیجئے گا ریسپی کو بتائیے گا آپ کو کیسے لگیا ہے اور دعا میں یاد رکھئے گا زندگی رہے تک پھر حاضر ہوں گی مزید بچی سیدھی ریسپیز کے ساتھ تو مجھے دیجئے اجازت اللہ نکبان